اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس حدیث مسلم شریف میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 6238 اور یہ حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گئے 6238 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قالا حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا زہیر حدثنا سماک بن حرب حدثنا مصب بن سعید ان ابی تو مصب بن سعید ان ابی مصب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے سعید بن ابی وقیاس سے کہ انہو نزلت فیہ آیات من القرآن کہ سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے بارے میں بھی قرآن کی چند آیات ناظر ہوئیں اب وہ کتنی آیتیں ہیں تو سمجھئے کہ چار پانچ آیتیں ہیں یعنی چار پانچ مواقع سعید ہیں ناظر ہوئیں پالا انہوں نے کہا وہ قصہ دیکھئے بہت انٹریسٹنگ ہے حالفت ام سعید اللہ تکلمہ ابدا حتی یکفرہ بدینی ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین اسلام سے کفر کریں تو قسم کھالی ہے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہ اللہ تکلمہ ابدا کہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ دین کا انکار کر دیں یعنی دین اسلام کا ولا تاکولا ولا تشبا نہ کچھ کھائیں گی نہ کچھ پییں گی قالت انہوں نے کہا زعمتا کہ تُو کمان کرتا ہے کہ ان اللہ وساک بے والدیک کہ بے شک اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے والدین کے تعلق سے حسن سلوک کی افانا امک اب میں تمہاری ماں ہوں وانا آمرو پہ کا حازہ اب میں تمہیں اس کا حکم دیتی ہوں تو تمہاری قرآن میں تم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کی بات مانو تو میں تم کو کہہ رہی ہوں میں تمہاری ماں ہوں میں تم کو کہہ رہی ہوں آرڈر دے رہی ہوں کہ تم دین کو انکار کر دو اب یہ دیکھیں جو اللہ تعالی رتبہ بلند کر رہا ہے ماں اسی رتبہ کا میسیوز کر رہی ہے یہ ہے اصل مسئلہ قالت انہوں نے کہا مکہ سس سلاسن تو وہ تین دن تک اسی حالت میں رہی حتی غشی علیہ من الجہد یہاں تک کہ ان کو بے ہوشی تاری ہونے لگے کمزوری کے جیسے بے ہوش ہو گئی فقال ابن لہا یقال لہو عمارہ تو ان کا ایک بیٹا تھا اس نے کہا جس کو عمارہ کہا جاتا ہے یعنی عمارہ نام کا بیٹا نے کہا فسقاہ تو اس نے اسے پانی پلایا فجعلت تدعو على ساتھ جیسے ہی ہوش آیا تو وہ جہاں اسے تدعو على یعنی بدعا دینا شروع کر دی دیکھیں تو ان کا ایک بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا کاما ہے اچھا قالا نہیں ہے فقاما تو وہ کھڑا ہوا اس کا بیٹا جس کو عمارہ کہا جاتا ہے اور انہیں پانی پلایا فجعلت تدعو على ساتھ ہوش میں آ کر انہوں نے ساتھ کو بدعائیں دینی شروع کر دی تو اب یہ دیکھیں کہ ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف دین اسلام ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ والد اور والدہ کی جہے اطاعت کرو تو میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ فِي الْقُرْآنَ حَازِلْ آَيَةِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کیا کیا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو والدین کے تعلق سے حسنِ سلوک کی لیکن وَإِن جَا حَدَاكَا اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں یعنی کوشش کریں اَلَا أَن تُشْرِقَ بِي اس بات پر کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شہریک ٹھرائے مَا لَيْسَلَقَ بِهِ علم جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے تو فَلَا تُتِهُمَا تو ان دونوں کی بات نا ماننا اَوَسَاحِبْ هُمَا فِي الدُنیا مَعْرُفَة لیکن رہنا دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بس وہ شرکیہ بات مت ماننا کہ نہیں امی جان یہ نہیں ہو سکتا ہے بکیہ آپ کا پاؤں دبا سکتا ہوں آپ خدمت کر سکتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہوں تو یہ دیکھئے ان کی والدہ جہاں اوہ مِسْ کَنسپشن کی جو شکار تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کر دی کہ والدہ کی بات جہاں اللہ کی معاصیت میں نہیں مانی جائے گی اب اس کے تعلق سے ایک بات جہاں آپ کلیر کر لیجئے کہ یہ آیت کس پارے میں ہے کس سورے میں ہے تو یہ آپ کو جلدی آپ بتا ہی نہیں پائیں گے چلیے میں ایک دن کا ٹیم دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے جو بھی جانکار ہیں بتائیے کہ وَوَسْسَئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِي حُسْنَا وَإِن جَاهَدَاكَا لَا أَن تُشَّكَبِي مَالِسَ لَكَبِي عِلْمًا فَلَا تُتِهُمَا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُفَا کس سورے کی یہ آیت ہے اگر آپ بتا دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ بہت ہی زیادہ ٹیرنٹر انسان ہیں اور نہیں بتا پائے تو پھر میں انشاءاللہ کلیرس پر بتاؤں گا اور ہو سکے تو تھوڑی سی علمی گفتگو بھی کر دوں گا دوسری آیت کون سے نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت یہ دیکھیں اور کہا دوسری آیت اس طرح اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی یہ جنگ بدر کی بات ہے سمجھیں فَإِزَا فِيهَا سَيْفٌ تو اس میں ایک جو ہے تلوار بھی تھی فَآخَذَتُو تو میں نے اسے لے لیا فَآتَئِتُو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اسے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَآخُلْتُو تو میں نے کہا نَفِّلْنِي حَاسَ السَّيْفِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ جو ہے تلوار دے دیجئے اضافی طور سے اَفَّآنَا مَن قَدْ عَلِمْتَحَالَهُ اب میری حالت کا تو آپ کو علم ہے ہی فَآخَالَ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رُدَّهُ مِن حَيْسُ أَخَسْتَهُ وہیں پر رکھ دو جہاں سے اسے لیے یعنی مالِ غنیمت کا دھیر جانب لگا ہوا ہے اس کو اس میں رکھ دو تو فَانْتَلَقْتُو تو میں گیا حَتَّى اِذَا عَرَتْتُوْا اَنْ اُلْقِيَهُ فِي الْقَبْزِ لَا مَتْنِي نَفْسِ یہاں تک کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے رکھ دوں اس ڈھیر میں کہ میرے نفس نے مجھے ملامت کی تب دیکھیں آپ نے فرما اسے وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھائی ہے میں چلا گیا جب میں نے اسے مقبوضہ غنائم میں واپس پھیکنا چاہا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ واپس کیوں کر رہا ہو یہ دیکھیں تو صحابہ کرام جہاں بہت سٹیٹ فورورڈ ہوتے تھے اور اپنے خلاب بھی کوئی بات دل میں آئے ہے تو وہ بھی بتا دیتے تھے صاف دل کے ہوتے تھے جو بھی بات ہے سچائے سے بول دیتے تھے تو نفس کیوں نے کہا لگا کہ نہیں نہیں واپس کرنا چاہئے فرجاہ تو علیہ ہے تو میں اسے لیٹ کر کے پھر لوٹ گیا فقل تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر دوبارہ آیا فقل تو میں نے کہا آتے نہیں ہے مجھے یہ عطا کر دیجئے قال تو انہوں نے کہا فشد لی سوتہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو سخت کر لی میرے لئے تھوڑا سا تلخی کے ساتھ بولے ردہو من حیثو اخستہو لوٹا دو وہاں جہاں سے لیوتم تقال تو انہوں نے کہا فانزل اللہ عزوجل یسعلون کانین الفعل یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے نفل کے بارے میں انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں یہ جو ہے یہ جو آیت کے شان نزول ہے وہ یہ ہے بات سمجھ میں آئی یہ جنگ بدر کا چپٹر تھا تو دو آیت ہو گئی ایک والدہ کے تعلق سے کہ والدہ کے حقوق کتنے ہیں یعنی خدمت کا حق ہے حسن سلوک کا حق ہے لیکن اللہ کے حق پہ اگر ڈاکہ مارے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی آجا تیسری آیت جو نازل ہوئی سعاد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے قال وَمَرِسْتُ مَا بِمَارْ هُوَا فَأَرْسَلْتُ الْنَّبِيَ صَلَّمْ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا تفاہتانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فَقُلْتُو تو میں نے کہا دَعْنِ اَقْسِ مَالِ حَيْسُشِتُو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال کو تقسیم کروں جہاں چاہوں یعنی جہاں چاہوں سے مراد یہ ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جہاں چاہوں صدقہ کرتا یہ تو قَالَ تو انہوں نے کہا فَأَبَا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں تم کو بلینگ چک اجازت جہاں چک اجازت نہیں دے سکتا تو قل تو تو میں نے کہا فَنْنِصْفَ آدھے کے بارے میں اجازت دے دیجئے کہ آدھا مال میں جہاں چاہوں اللہ کے راستے میں یہ کر دوں دان کر دوں اب یہ مرض سے وفات کی بات چلی ہے یعنی میں وسیعت کر جاؤں کہ میرا پورا مال اللہ کے راستے میں بانڈ دینا یا پھر آدھے کے بارے میں اجازت دیجئے کہ آدھے کے بارے میں میں وسیعت کر جاؤں قَالَ فَابَا تو انہوں نے کہا کہ آدھے کے بارے میں بھی انکار کر دیا قلتو تو میں نے کہا فَسُلُس تو ایک تہائی کے بارے میں تو فَسَقَتَ تو آدھے سلام خاموش ہو گئے فَقَانَ بَعْدُ السُلُسِ جائزہ تو اس کے بعد ایک تہائی مال وسیعت کرنا جائز ہو گیا بات سمجھ مائیں تو اس میں بھی سمجھئے کہ آدھے سلام خاموش ہو گئے یعنی کچھ بولے نہیں تو میرے حساب سے سمجھے کہ ایک تہائی کے بجائے ایک چوتھائی جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق سمجھے ایک تہائی میں بھی یعنی کے ہاں بہت اچھا ہیں ٹھیک ہے جاؤ جیسے آپ کے جہاں بچے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ میں جاؤں گا تھوڑا سا جہاں کرکٹ میچ دیکھنے کے لئے اور میں پانچ گھنٹے میں آ جاؤں گا آپ کہتے ہیں پانچ گھنٹہ نہیں جانا ہے آجا ٹھیک ہے تین گھنٹہ آپ کہتے ہیں تین گھنٹہ بھی نہیں تو بچہ کہہ گئے اچھے دو گھنٹے میں آ جاؤں گا آپ خاموش ہو جاتے ہیں آپ یہ خاموش میں بھی سمجھے کہ آپ کے رضا مندی نہیں رہتی ہے اگر ایک گھنٹہ بولتا تو آپ کہتے ہیں ہاں جاؤ ٹھیک ہے یا خاموشی میں بھی خاموشی بھی ایک اجازت رہتی ہے لیکن یہ ناپسند دیدہ اجازت رہتی ہے تو یہ سمجھے کہ ایک تہائی بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں دھا بلکہ تو اب اس سے کم کیا ہوگا ایک چوتھائی سمجھ جائیے ایک تہائی مال میں کوئی بھی آدمی مرتوت وسیعت کر سکتا ہے تو یہ تین آیتیں ہو گئی والدہ کے تعلق سے مال غنیمت کے تعلق سے اور وسیعت کے تعلق سے وسیعت کے تعلق سے یہ آیت نہیں نازل ہوئی ہے وہ تو سمجھ جائے کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے اس کے تعلق انہوں نے کہا وَاتَيْتُ عَلَى نَفْرٍ مِنَ الْأَنسَارِ اور ایک دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ میں آیا انسار کی ایک جماعت کے پاس وَالْمَهَاجِرِينَ اور مَهَاجِرِينَ یعنی انسار بھی بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ آیا میں فَقَالُو تو ان لوگوں نے کہا تَعَالْ نُتْعِمَكَ وَنَسْقِكَ آؤ ہمارے پاس تاکہ ہم لوگ تم کو کھلاؤں اور تم کو پلاؤں یعنی پاٹی واتی ہو رہی تھی وہ بھی کیا وَنَسْقِكَ خَمْرَا شراب پلاؤں تو شراب کے حرام کے آیت نازل سے پہلے یہ والی بات ہے وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُحْرَمَ الْخَمْرَ یہ کب ہوا ہے خمر کو حرام ہونے کی جانے سے پہلے کی بات ہے یہ خود ہی کیلئے رہ گیا قَالَتْ انہوں نے کہا فَاتَئِتُهُمْ فِي عُشِّنْ وَالْحُشَّ وَالْبُسْتَانِ تو میں آیا ان کے درمیان ان کے پاس گھاس پھوس اور باگ کے درمیان یعنی یہ دیکھیں شراب حرام کے درمیان کہا میں خجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس آیا فَائِزَ رَاسُ جَزُورِنْ مَشْوِيِّنْ اِنْدَهُمْ دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سر ان کے پاس تھا وہ لو بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ کا ایک بھنا ہوا سر ان کے پاس رکھا ہوا تھا وَازِقُّمْ مِنْ خَمْرَ اور سمجھ جائے کہ شراب کے ایک مشک مشکیزہ بھی وہاں پر یعنی پورا انتظام تھا تو انہوں نے کہا فَاقَلْتُ وَشَّرِبْتُ مَعَهُمْ تو میں کھایا بھی اس میں سے اور پیا بھی ان لوگوں کے ساتھ تو تذکرہ کیا گیا انسار مہاجرین کا ان کے نزدیک یعنی اب کون افضل ہے نہیں ہے یہ سب بات چھڑ گئی فَقُلْتُو تو میں نے کہا الْمُحَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنسَارِ مہاجرین جو ہیں وہ انسار سے بہتر ہیں قالت انہوں نے کہا اتنی بات جہاں تا عرب والے تو بات کم کرتے تھے فوراں جہاں ہاتھ سے فیصلہ کر لیتے تھے یہ دیکھیں تو میں نے شراب کی مستی میں کہہ دیا مہاجرین انسار سے بہتر ہیں قَالَتُ فَأَخَذَا رَجِلٌ أَحَدَا لِحْيَ رَاسِ فَذَرَ بَنِ بِهِ تو ان میں ایک آدمی نے یہ دیکھ تو ایک آدمی نے اونٹ کا ایک جبڑا پکڑا لِحْيَ رَاسِ اَفَذَرَ بَنِ بِهِ آہ اس سے مجھے مارنا شروع کر دیا فَجَرَحَا بِعَنْفِ آہ اس نے میرے ناک کو زخمی کر دیا اونٹ کے جبڑے سے ناک پہ ہی مار دیا سمجھے جس کے جیسے کیا ہوگئے ان کے جہیں ناک زخمی ہوگئے فَاَتَئِتُ رَسُولَ اللَّهُ سَلَّمُ تو میں آیا رسول اللہ سلسللل کے پاس فَأَخْبَرْتُ ہُ اور آپ صلی اللہ کو سارے احوال سے بخبر کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلْ فِيَّا یعنی نفسو تو اللہ تعالیٰ عزَّو جل نے میرے بارے میں یعنی نازل کیا شان الخمر خمر کے بارے میں وہ کیا ہے انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورسم من عمل الشیطان سورہ مائدہ آیت نمبر نبی کہ بے شک شراب جوہ بط پانسے شیطان کے گندے کام ہیں ان تمام چیزوں سے ایوائیڈ کرو آپ دیکھیں تو یعنی والدہ کے تعلق سے بات جہاں ساد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مال غنیمت کے تعلق سے اور یہ شراب کے حرمت کے تعلق سے اور ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ مرتوت آدمی کتنے مال میں وسیعت کر سکتا ہے تو زیادہ زیادہ ون تھٹ کی ٹھیک ہے اب وہی حدیث ہے بس تھوڑے سے ترق وغیرہ الگ ہے تو پاسٹھ سوٹ انتالیس نمبر حدیث حدثنا محمد بن المسنہ و محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن سماق بن حرب عن مصب بن ساد انہ بی انہو قال انزلت فی اربع آیات میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں وساق الحدیث بمانا حدیث ظہر عن سماق وزادہ فی الحدیث شعبہ قال فکانو ازا ارادو ان یتعیموہا شجرو فاہا بحسن سم اوجروہا وفی حدیث ایزن فضا رب بہی ان فا سعد فا فزرو ہو فکان ان فساد مفزورا تو یہ دے میں ترجمہ کردہ دہا ہوں مصب بن ساد سے انہوں نے اپنے والے ساد بن وقع سے روایت کی انہوں نے کہا میرے بارے میں چار آیات نازل ہوئیں پھر زبیر سے سماق کی حدیث کے ہم مانا بیان کیا اشعبہ کی حدیث میں محمد بن جعفر نے مزید یہ بیان کیا کہ لوگ جب میری ماں کو کھانا کھلانا چاہتے تو لکڑی سے اس کا مو کھولتے پھر اس میں کھانا ڈالتے وہ کھانے کے لئے تیاری نہیں تھے ہنگر اسٹرائک پر بیٹھ گئی تھے اور انہی کے حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پر ہڈی ماری اور ان کی ناک پھار دی حضرت سعد کی ناک پھٹی ہوئی تھی تو یہ کیسے پھٹی تھی وہ یہ واقعہ تھا یہ پارٹی میں جہاں بات چھڑ گئی کہ کون افزل ہے آئینوں نے کہہ دیا کہ مہاجرین افزل ہے تو ایک انساری کو غصہ آ گیا انہوں نے دے مارا تو یہ تو تین ہی آیت ہوئی ایک تو مسئلہ بیان ہوا لیکن چوتھی آیتیں ہیں تو یہ دیکھیں تو چار ہو جائے گی تو باسٹھ سو چالیس نمبر کے حدیث میں دیکھیں حدثنا زہر بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن صفیان عن مقدام بن شرح عن ابیہ انسات فی وَلَا تَطْرُدِن لَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِ یہ سورہ عنام آیت نمبر باون ہے قَالَ انہوں نے کہا نَزَلَتْ فِي سِدَّتِن یہ آیت نازل ہوئی چھے لوگوں کے بارے میں کون ہیں چھے لوگ بھائی؟ اَنَا وَا اِبْنِ مَسْعُودِ یعنی ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بارے میں اور ابن مسعود منہم یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وَقَانَ الْمُشْرِقُونَ قَالُوا مشْرِقُونَ نے کہا تھا کہ لَا تُدْنِي هَا اُلَائِ کہ ان لوگوں کو قریب مطلع یہ تو یہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے تو پھر سمجھ میں بات آئے گی یہ دیکھیں آیت ہے اور ان مسکین مومنوں کو خود سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں تو مشرقوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم لوگ جب آپ کی بات سننے آئیں تو ان کو ہم سے ہمارے پاس سے دور کر دیجئے گا تب ہم آپ کے محفل میں بیٹھیں گے ورنہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا انسلٹ ہے ابھی اور آگے بات آئے گی تو میں لاسٹ میں گفتگو کر دیتا ہوں حدیث نمبر باسٹھ سے اکتالی حدثنا ابو بکر عن عبی شہبہ حدثنا محمد بن عبداللہ الاسدی عن اسرائیل المقدام بن شرح عن ابی انساد قال کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستت نفرن ہم لو چھے آدمی تھے فقال المشرکون تو مشرکوں نے کہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اتردھا اولائے ان لوگوں کو یہاں سے دور کیجئے لا يسترعون علینا یہ لوگ ہمارے پاس آنے کی جرت نہ کریں یعنی ڈانٹ کر کے ان کو ہٹائیے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کو بہت جاہے یہ انسلٹ فیل ہوتا تھا اب وہ چھے لوگ کون تھے قالا انہوں نے کہا کن تو آنا میں تھا ایک نمبر دو وعانا ابن مسعود اور عبداللہ بن مسعود تھے دو نمبر دین ورجل من حزیل اور حزیل کا ایک آدمی تھا تین ہو گئے وبلال اور چوتھے کون تھے بلال لذی اللہ تعالیٰ نہ ورجلانے لستو اسمیہما اور دو ایسے لوگ تھے جن کا میں نام نہیں بتاؤں گا نام نہیں لوں گا فاوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشا اینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا واقع ہوا فحدث فی نفس ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی میں کچھ کہا بھی یہ دیکھیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم لوگ تھے ابن مسعود حضیل کا ایشہ بلال اور دو اورشہ جن کا نام میں نہیں لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اللہ نے چاہا سو آیا آپ نے اپنے دل میں کچھ کہا بھی تب اللہ عز و جل نے یہ آیت ناظر کی کیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيَنَيَدُونَ رَبَّمْ بِلْغَدَاتِ وَلَشِيُرِيدُونَ وَجْحَ کہ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قریش والے یہ لوگ جو ڈیمان کر رہے ہیں ان کی ڈیمان ان کے موپے دے ماریے اور ان کی بات نہیں مانیے ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجئے حدثنا 62 42 نمبر کہہ دیتا حدثنا محمد بن عبی بکر المقدم وحامد بن عمر البکراوی ومحمد بن عبدالعالی قال وحدثنا المعتمر وہو ابن سلیمان قال سمیتو عبی عبی عثمان قال لم يبقا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باز تلکل ایام اللہتی قادل فیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر تلحا وساد وان حدیث اما تو یہ ایک الگ حدیث ہے دیکھیں معتمر کے والے سلیمان نے کہا میں نے حضرت ابو عثمان سے سنا کہا انہوں نے کیا کہا ان ایام میں سے ایک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد گیا تو جنگ کے دوران میں آپ کے ساتھ حضرت تلحا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا تھا یہ میں ان دونوں کی بتائیوی بات میں سے بیان کر رہا ہوں تو یہ جہاں کس جنگ کی بات ہے یہ جنگ احد کی بات ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ دونوں ہی رہ گئے تھے لیکن اور لوگ بھی تھے لیکن یہ دونوں تیر انداز میں سے تھے یعنی تیر چلاتے تھے تلحا بن عبیداللہ یہ بھی عشم بشاہ میں سے ہیں اور سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ لوگ کی تھوڑی سی جستجو باقی ہوگی کہ وہ جہاں چھے لوگ تو معلوم ہوئے ہی نہیں چار ہی لوگ معلوم ہیں اس میں بھی تین ہی کا نام معلوم ہوا یہ جو حدیث ہم لوگ پڑھے تھے نزلت فی ستتین وہ چھے کہ آپ کو نام بتا دوں میں تو چلی میں نام بتا دیتا ہوں دیکھیں سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتا نام پڑھی لیے اور عبداللہ بن مسعود سعید بن عبی وقاص رضی اللہ ایک ہو گئے نمبر دو پہ کون تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نمبر تین پہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال بن رباح نمبر چار پہ کون تھے معلوم ہیں نمبر چار پہ تھے سحیب رومی نمبر پانچ پہ کون تھے نمبر پانچ پہ تھے عمار بن یاسر نمبر چھے پہ کون تھے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین یہ جہے ابن ماجہ کے حدیث میں یہ چھے ہو نام آئے ہیں اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے اب انشاءاللہ پھر ہم لوگ پڑھیں گے نیسٹ ویڈیو میں آگے اور کن کے بارے میں بات آ رہی ہے اب بات آئے گی انشاءاللہ حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں ٹھیک ہے جزاکر ٹھیک ہے